یہ بہت اچھی نیوز ہے آپ تمام لوگوں کے لئے کسی بھی وقت سیما حیدر کو لیات مار کے یا تو انڈین گورنمنٹ جیل میں ڈالے گی یا اس کو پاکستان میں ڈالا پھیجا جائے گا اور وہاں پا اس کو جیل میں چڑھا جائے گا اور اس کے بچے بہت جلد غلام حیدر کے پاس صحیح سلامت بہت جائیں گے اور ہم غلام حیدر کے ساتھ ہندوستان کے تمام عوام تمام مہیر ہے غلام حیدر کے ساتھ ہم لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس عوارہ عورت کو لے کے جاؤ اور ہم ہم نے بھی غلام حیدر کو آشوازن دیا کہ غلام حیدر آپ کے بچے آپ تک جائیں گی کیونکہ چاہے قانون انڈیا کا ہو چاہے قانون پاکستان کا وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو چھوٹے مائنر بچے ہیں ان کا دھرم پریورتن نہیں کرا جا سکتا جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں اب سیما حیدر کی مسئیبتیں بڑھ رہی ہیں ان بھکتوں کی مسئیبتیں تو چاہے نہ بڑھیں وہ تو خوش ہے کہ ہاں انتراشتی بابی ہمیں مل گئی ہے ہمیں دن رات ہمیں مستیاں ملتی ہے وہ ہمیں مجھے نے دکھاتی ہے وہ کبھی ناشتی ہے کبھی گاتی ہے کبھی تراتی ہے کبھی ڈھلاتی ہے تو ان کو تو صبح شام دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن جو بدھی جیوی ہیں جو سمجھدار ہیں جو عائدہ کرینے کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سیما حیدر جو بچے چورا کے لے کر آئی ہے ان لیگر طریقے سے لے کر آئی ہے وہ بچے پاکستان اس کے باپ غلام حیدر کے پاس جانے چاہیے اور اس وے میں پاکستان کے لوگ تمام کی تمام غلام حیدر کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ تمام انڈیا کے لوگوں کو بھی سمرتھن دے رہے ہیں کہ اس عوارہ عورت کو لا تمارکے بگاؤ یا اس کو جیل میں ڈالو ہمیں کوئی اس سے مطلب نہیں ہے یہ ہماری نہیں ہے یہ نامعلوم کون سی گندی نالی کا کیڑا ہے نامعلوم یہ کون سی پیدائش ہے جو عورتوں کی گریمہ ملک کی گریمہ کو بدنام کر رہی ہے اور اب بہت اچھی پہلے کہ سیما حیدر کسی بھی وقت جیل جا سکتی ہے کیونکہ پاکستان کا جو ملک ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے ہندوستان کے لوگ جس طرح سمرتھن دے رہے ہیں یہاں کے ایکٹیوز یہاں کے کومن مین لیڈیز جانٹ جو اس کے ساتھ کڑے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بنٹی ببلی والا جو روڈ پلے کر رہی ہے تو یہ یہاں سے واپس جائے گی جس طرح ہندوستان کو بے وقوب بنا رہی ہے تو اس کو یہاں پر لات مارکے چھترول مارکے اس کو یہاں سے بھگانا ہے پاکستان کی آوارہ ٹھرکی عورت آ کر فرضی سندور لگا کے فرضی ورت رکے کہتی ہے کہ میں ہی ہندوستان کی آبام ہوں میں ہی ہندوستان کا کلچر ہوں میں ہی ہندوستان کے دھرم کی ٹھیکے دار ہوں تو ہندوستان کے لوگوں کو ہندوستان کی ان وہی لاکھوں کو جو کربا چوتھ کا ورت رکھتی ہیں جو پوجہ پارٹ کرتی ہیں وہ اس دھرم کو بدنام کری کہ یعنی کہ وہ جب سے بھارت بنائے یا جب سے ہندو دھرم بنائے تو انہوں نے کچھ نہیں کرا ایک آبارہ عورت سندور لگاتی ہے اور ٹی وی پا کر کہتی کہ میں نے ورت رکھا میں نے چندریان کی کامیابی کروائی میں نے بھارت کو ورڈ کپ جتانے کیلئے بڑی دعائیں کہ نہیں وہ تو بھارت ہار گیا تو پنوٹی یہ بھی ثابت ہوئی بھارت کے ورڈ کپ کو ہرانے کے لئے کہ یہ پنوٹی گسپیٹ یا بھارت میں نہیں آتی تو ہم بھارت کا ورڈ کپ جیس سکتے تھے تو یہ بھی پنوٹی ثابت ہوئی اللہ تعالی سے میں دعا کرتی ہوں اور آپ تمام لوگوں سے چاہتی ہوں کہ دعا کریں کہ جل سے جل غلام حیدر کے بچے غلام حیدر کے پاس پہنچیں اور غلام حیدر کو غلام حیدر کے بچوں سے بات کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ یہ آبارہ عورت تو بین پیرے ہم تھیرے بن کر آکے بیٹھ گئی کیونکہ ہندی ریتی ریوازیں پیرے ہوتے ہیں اور یہ بین پیرے ہم تھیرے ہو کر سچن چوسے میں آم کے پاس آکر بیٹھ گئی ہے کہتی تو میرا پتی ہم جیت سے پیار ہوا پتی سے لگ جی ہوا یہ ہوا فلان ہوا نمکانہ ہوا ڈرامے بازی کر رہے ہیں لیکن اس کا تمام ایجنڈا تائیں تائیں فیش ہو گیا ہے دھپڑ دوس ہو گیا ہے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے یہ آبارہ ٹھرکی عورت چلتا پیٹتا خو اور یہ آبارہ اور اس کی زندگی بھر کی کمائی ایک تو اس کی زندگی بھر کی کمائی بچے تھا اور جو اس نے دنیا میں کمایا تھا اپنے اپنی ذات کو نقصان پہنچا کر چوبیس گھنٹے وہ سعودی رنگ پتھر پوڑا تھا وہ پیسہ بھی اس تمام آبارہ عورت لاکر وہاں پہ بیج باز کر ہندوستان اللیگل طریقے سے آگئی تو بہت جلدی خوشے کی خبر آپ کو ملے گی جب سیما حیدر کو یہاں سے دھکے مار کے نکال دیا جائے گا اور ہم خوش ہوں گے کہ ہم نے خص کم جہاں پاک کر رہا اور ایک آبارہ تھرکی عورت کو چلتے پڑتے کوٹے کو اس کی دکان بند کر اس کو لات مار کے مہیں بیٹھ دیا جہاں سے وہ گند آئی تھی اب دوسرا کیس آپ نے دیکھا کہ جس طرح لوگوں نے دیکھا رہائی ہے سیما ادھر آئی ایک آبارہ عورت ہے بھارت نے اس کو آنکھوں پہ بٹھایا تو یہاں کی ایک انجو منجو سنجو تھی اس کے بھی کان کھڑے اس نے کہا ہے وہ بھی شاید میرے خواب سے بکارن تھی اس نے اپنے میاں کے ساتھ مل ہوں دو بچوں کی ماں ہوں ایک کام نہ کروں کہ میں بھی پاکستان میں کسی لونڈے کو پٹا دی ہوں اور وہاں جاتی ہوں میں بھی کہتی ہوں کہ ہاں مجھے پیار ہوا ہاں پیار ہوا یہ مجھے لگتا ہے تو اس نے بھی پنگیں بڑھائیں اور اسٹرگرام پر اور فیس بک پر ایک پاکستان کا لونڈہ پٹا لیا نصر اللہ فضول اللہ آپ نے بھی دیکھا کہ برس خلیفہ کی طرح اس کے ساتھ اثر کر کے فوٹو کچھواری ہے ایسے سیل فی تو ویسے سیل فی تو یہ واقعہ پاس پاسپورٹ بنواتی ہے پاسپورٹ تو ایسے نہیں بندا جب جب اس کی شادی ہو گئی وہ پتی کے ساتھ رہتی ہے پتی کے گھر کا ایڈرس ہوگا زائیسی بات ہے پاسپورٹ بھی پتی کے گھر بھی بنا ہوگا تو وہاں پاسپورٹ بنواتی ہے ویزا نکالتی ہے اور اپنے عاشق سے ملنے پاکستان کی طرف کچھ کر جاتی ہے کہ مجھے پیار ہوا مجھے پیار ہوا اور مجھے یہاں ہی لگتا ہے کہ بنٹی ببلی کا رول پلے کرا جا رہا تھا اس کو پتا تھا کہ جب یہ پاکستان جائے گی تو پاکستان کی لوگ اس پر خوب دولتوں کی بارش کریں گی کہ ہائے مسلمان ہوگے تو وہاں جا کر یہ نصر اللہ کے ساتھ حبیب اللہ کے ساتھ اور گھومتی ہے ٹہلتی ہے کوئی اس کو کروڑ دے رہا ہے کوئی دو کروڑ دے رہا ہے کوئی پلاڑ دے رہا ہے خوب اس کو اچھے سے پیسے بیسے ہوگی بارشیں اس کے پاس ہوتی ہیں اور جب اس کا پورا دل بھڑ جاتا ہے اس کی عیاشیاں پوری ہو جاتی ہیں تو یہ انڈیا کی طرف آتی ہے اور کہتی کہ میں اپنے بچے لینے آئ ہوں یہ آپ کو بے وخوب بنا رہی کیونکہ دونوں بنتی پبلی والا رول پلے کر رہا ہے اس کا پتی اس کے ساتھ ہی آپ لکھ کر رکھ لو اس کا پتی اس کے ساتھ ہی اور انفارمیشن یہ کہ اس کے بچے سے روزانہ بات ہوتی تھی آپ ایک بات بتائی جو اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہی ہے بچے بھی اس میں انوالو ہیں یعنی بچے کو بھی انوالو کرا گیا چھوڑے بچے ان کو کیا پتہ سے کہہ دیا کہ میں جا رہی ہوں ہی کمانے جا رہی ہوں آ جاؤں گی اس کا پتی اس میں انوال بیگ پر ہے اور بیگ پر کون ہے انڈیا میں کون بیگ پر جب اس کے ماں باپ کہیں جی ہم نے تو کوئی مطلب نہیں ہی ہم نے تو اس کو رکھنا نہیں ہے ایک ایک اس کا مومنٹ بھی کیاپچر کرا جا رہا ہے جیسے سیما حیدر کا کرا جا رہا ہے اس کا بھی کرا جا رہا ہے انجو منجو سنجو کا اور انجو منجو سنجو جو ہے اب آپ نے بچوں کا پاسپورٹ بنوائی ہے کہ جو دبائی جا کے سیٹل ہوگی کیونکہ اس کے پاس بھی اتنا پیسہ وہ پاکستان سے جمع کر کے لی آئی کہ وہ آرام سے سعودی عرب جا کر اپنا گھر خرید سکتے ہیں وہاں کوئی بزنس میں نہ ڈال سکتے ہیں کوئی دکان شکان کر سکتے ہیں وہاں پر آرام سے رہ سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو اور ہم جیسے لوگوں کو بے وقوب بنانے والی بات ہے یہ بنٹی اور ببلی والا بنٹی ببلی ایک فلم ہے آپ اس میں دیکھی گیا کس طرح جو ہیرو ہیرو ہیں کس طرح لوگوں کو بے وقوب بناتے پڑتے ہیں کس طرح ٹوپیاں اڑاتے پڑتے ہیں کس طرح چونہ لگاتے پڑتے ہیں تو سیما حی نہ ایک ایدر ہو یا یہ آپ یہ کہ انجو منجو صنجو ہے جس طرح انہوں نے دونوں میں گریمہ کو بنام کرا اور مہینہ کی گریمہ کو برماد کرا اور ایک نئی ٹیفریمشن دی کہ آپ شادی کے بعد عیاسی کر سکتے ہیں اور اس عیاسی کا نام انہوں نے محبت دیا انہوں نے کہا کہ آپ محبت کر رہے ہیں کیونکہ شادی کے بعد محبت کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ محبت کریں گے تو اپنے شوہر سے کر رہے ہیں یا اپنے بچوں سے کر رہے ہیں اپنے شوہر چھوڑ بھی دیتا تو آپ کی جو مرکوز زندگی ہوتی ہے آپ بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپین کرتے ہیں بچوں کو پاہتے ہیں ان کا فیوچر دیکھتے ہیں لیکن یہ دونوں عوارہ عورتیں ایسی تھی ان کا عجیب قسم کا پیار تھا ان کا عجیب قسم کا صوفیہ تھا جو ان کا شادی کے بعد ایکٹی ہوئا ان کو کہا ہمیں پیار ہوا میں پیار ہوا ایک پاکستان بھاگ جاتی ہے بھگو بھگوڑی دوسری پاکستان سے بھگو بھگوڑی انڈیا آ جاتی ہے اور جس مرد کے پاس وہ پاکستان سے آتی ہے وہ چوچو کا مورا با بلکل ایسے جھاڑوں سے بڑھاوا تین کا ایسا وہ آپ نے دیکھا گا سچین چوچو وہ اس کے پاس آتی ہے کہ یہ پیار ہوا مللہا وہ ایسا انیس سال کا وہ لونڈا جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں بولنے کی تمیز نہیں گال ایسے پچکے ہوئے کہ اس کے گالوں میں اگر بارشوں میں اس کو کھڑا کر دو تو اچھا خاصا پانی پر اس ٹور کرا جا سکتا ہے اس طرح کا وہ چوچو کا ربہ ہے جس کو اپنا شوہر بتا رہی ہے جبکہ میں کہلیں وہ پانچو بچہ سنو اڈاوب کر رہا ہے اس کا پانچو بچہ ہے سچین اور وہ سچین مللہ جو غریب ہے اس کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے کراہ کے مکان میں رہتے ہیں اچھا حمل ہے وہ پورا اگر اس کا گھر کا انٹیریئر دے گے ٹوٹا پوٹا ہے پلاس تا جڑ رہا ہے پتہ نہیں پتہ نہیں پچاس ساٹھ سال پہلے وہاں پر وائٹ واش ہوا تھا تو وہ ایک آوارہ عورت انڈیا آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈیا کمانے کے پرپس سے آئی تھی وہاں پر مجرے کر کے تھک گئی تھی وہ اکت مجرہ کرتی ہوگی بچ بچ تھی تھی ساہر لے لیتی ہوگی وہی آیاشو پہ خرچ ہو جاتے ہوں گے کیونکہ وہ دبائی میں بھی مجرے کرتی تھی پاکستان میں بھی مجرے کرتی تھی اور پاکستان میں اس کی جو فیملی ہے نہائیت یہ مکار ہے یعنی یہ تو چلتا پرتا کوٹا ہے سیما ایدہ تو چلتا پرتا کوٹا ہے لیکن کوٹھے کے جو پیادے ہیں وہ سارے کے سارے اس کی بہنیں ہو اس کی ماں ہو جس مکان میں کراہدار تھی اس مکان کی مالکن وہ سارے اس کے ساتھ تھے کیونکہ بہت ساری فوٹو بہت ساری ویڈیو میں نے ایسی دیکھی جہاں پر یہ تھرکی ایکسپائری عورت پاکستان میں سندھ دور لگا کر بیٹھی اور اس کے گھر والے کہنا ہمیں نہ پتا تھا ہمیں نہیں پتا تھا ہماری بہن جاری اس کے کوئی ڈرامے باز ریما ہے وہ پتہ نہیں اُلٹے سی دی سٹیٹمنٹ دیتے تھے مجھے نہیں پتا سب کو پتا تھا سب کو پتا تھا کہ ہندوستان میں موٹی اگائی کرنے جا رہی ہے ان کو پتا کہ ہندوستان کے پاس بڑا پیسہ ہے تو ہندوستان میں ہماری یہ آوارہ تھرکی عورت چلتا پڑتا ہندوستان کی جنتہ کو بیوکوب بناتا کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پر بیوکوب گوبر بھکت رہتے جو یہ سوچیں گے گھر واپسی کہ کوئی اگر مسلمان لڑکی ہندوستان میں آتی اور کہتی میں ہندو ہوئی اور مجھے ہندوستان میں پیار ہوا پاکستان کو میں گالیاں دے سکتی ہوں اور میں نوراتے رکھوں گی میں چندریان کو پر بھیج دوں گی اور میں ورلڈ کپ کے لیے پنوٹی ثابت ہوں گی ورلڈ کپ کو میں ہروا دوں گی اور یہاں پر ایک ایک ایکسپائری ایک بیغیرت وکیر اس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی کئی نگے مسلمان انوالو ہے تو یہ تمام چیزیں درشاتی کی پاکستان سے ہندوستان میں گگائی کرنے آئی تھی ہندوستان میں لوگوں کو بے وقوب بنانے آئی تھی ہندوستان کی جنتہ کی ایموشن کے ساتھ کھیلنے آئی تھی اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے چاہے وہ انجو منجو سنجو سے ہوا ہو چاہے سیما حیدر سے ہوا اس میں سب سے زیادہ نقصان یہاں پر عورتوں کو لڑکیوں کو ہوا ہے ان کی ایک پرسٹیج ان کی جو کراپوٹیشن ہے اس کو نقصان ہوا کیونکہ لوگوں کو اب یہ لگنے لگا ہے بہت سارے میم وائرل ہوئے کہ بیٹی پڑھاؤ لیکن بہو کو بچاؤ بہو بلکل مت پڑھاؤ یعنی اپنی بیویوں کو بلکل مت پڑھاؤ آپ کو یاد ہوں کہ ہندیا کا ایک میٹر تھا جس میں جوتی موریا جو یہاں پر بہت بڑے لیویل پر کمیشنر بغیرہ بنتی ہیں وہ اپنے سیپارٹی سے محبت کرنے لگتی ہیں ملعبی ان کے ساتھ رہنے لگتی ہیں گھومنے لگتی ہیں جانے لگتی ہیں ان کے بچے نہیں کے ساتھ ہیں تو ہندوستان کا یہ بھانڈ میڈیا یہ بارود میڈیا چلتا ہے جو تھی تو بے وفا ہے جو تھی تو بے وفا ہے یعنی ہندوستان کی کوئی پڑھی لکھی لڑکی اپنی پسند سے کسی لڑکے سے دوستی اگر کر لیتی باتچیت کر لیتا اس کو بے وفا قرا دیا جاتا ہے اور یہ آوارا تھرکی عورت جس نے سکول کی شکل نہیں دیکھی پانچ بھی فیل بل بل یہ یہاں پر انڈیا آتی ہے اور یہاں پر ایک چینل بناتی ہوں اور دیکھیں چینل پہ تمام گوبر بھکتوں نے تمام وہ لوگ جو نہ تو بیٹی والے ہیں نہ بیوی والے ہیں نہ بہن والے جن کی نظر میں رشتہ کچھ نہیں ہوتا بس وہ جو ہیں بس کسی بھی عورت کو سب چیزیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جاگیر ہے اور اس آوارا پانچ بھی فیل تھرکی بل بل نے یہاں پر چینل بنایا اور جس پہ دس لاکھ بیوکوفوں کی جماعتوں نے جا کر جوائن کرا جو کئی کئی سال سے یوٹیوبر ہیں جو جنرلیسٹ ہیں وہ تو دس لاکھ کے ایک لاکھ بھی مشکل سے کراس کر پاتے ہیں اور یہ پانچ بھی فیل بل بل جو اللیگل طریقے سے بھارت آئی یہاں پر آ کر ایک چینل بڑھایا اس نے اپنے ہر انفرمیشن دیتی میں نے یہ کرا اس میں کمیٹ جا کے بھابی جی ہمارا نام لے دو بھابی جی ہمیں لائک کر دو بھابی جی ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ایک ناریٹیو سیٹ کر رہا اور اپنا آپ کو انتراتی بھابی بننے کی ایک کوشش کری اور اس کے بعد جو چار بچے لیگل طریقے سے غلام حیدر کے اٹھا کے پاکستان سے لے کر آئی اور غلام حیدر کو جب پتا چلا کہ میرے بچوں کو لے کر چلی گئی آپ سمجھتے ہیں باپ کا در آپ کو معلوم ہے کہ باپ کس کو کہتے ہیں بلہ باپ کا در جو باپ اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے وہ بچارہ سعودی عرمے پتھر پھوڑ رہا تھا مزدوری کر رہا تھا وہاں پر اسی نوے ہزار روپے کما کر اس آوارہ ٹھڑکی عورت کو دے رہا تھا اس کے گلے بھر رہا تھا اس کی گلے کے بھر رہا تھا یہ عورت وہ تمام چیزیں لے کر اس کو بیچ کر انڈیا اپنے آشک سنگ فرار ہو جاتی اور کہتی مجھے پیار ہوا